دو ہزار تیس کے حج کے لیے پیدل چل رہا شعب چطر جس کے بارے میں آپ بہت کچھ جان چکے ہوں گے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ابھی بھی لوگوں کے مند میں ہیں جیسا کہ شعب بھائی نے پیدل حج کے لیے سعودیہ عربیہ کی گورنمنٹ کو کس طرح سے اگری کیا اور اس سے بڑی بات ہی آتی کہ انہوں نے انڈین گورنمنٹ کو کس طرح سے اگری کیا ناظرین کچھ ایسی انبلیوول سی مومنٹس اور ایسے سیکریٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جنہیں جاننے کے بعد آپ یہ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا بات ہے شعب بھائی کی ناظرین شعب بھائی نے جب سوچا انڈیا کی سٹی کیرلا کے ملیپور گاؤں سے سعودیہ عربیہ تک پیدل جا کر دوزارتئیس میں ہونے والا حج کرنے کا آت تو یہ بات نہ ماننے والی باتوں میں سے ایک لگ رہی تھی لیکن شعب بھائی کئی سالوں سے یہ سوچے تھے کہ میں ایک دن پیدل حج کروں گا اور یہ ان کا ڈریم ہے اور یہ ڈریم فیصلے میں تبدیل تب ہوا جب وہ کچھ سال سعودیہ عربیہ میں جاپ کرنے کے بعد واپس انڈیا ہے ناظرین پیدل چل کر حج کرنا سننے میں جتنا ایزی یا آسان لگتا ہے اتنا یہ بالکل نہیں ہے یہ کافی ڈیفیکل اور ڈینجر ہو سکتا ہے ناظرین شعب بھائی نے 8540 کلومیٹر کا سفر پیدل کرنا ہے اور اس سفر کے دوران ہر قسم کے موسم سے ان کا سامنا ہوگا اور بہت سی مشکلیں بھی آئیں گی لیکن کہتے ہیں جس کا ہونسلا بلند ہو اور دل سا وہ کسی بھی مشکل سے نہیں گبراتا شعب بھائی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کے سفر کو آسان بنائے ناظرین شعب بھائی نے جب پیدل حج کے لیے انڈین گورنمنٹ سے اجازت مانگی تو انہیں بہت بار منع کیا گیا اور کافی مہینوں کی جدو جہد کے بعد انہیں آخر کار انڈین گورنمنٹ سے اجازت مل گئی اور ابھی بات آتی تھی سعودیہ عربیہ کی گورنمنٹ کو پیدل حج کے سفر کے لیے ایگری کرنا ناظرین جیسا کہ شعب بھائی کچھ سال سعودیہ عربیہ میں جوپ کرتے رہے ہیں تو اس وجہ سے انہیں کافی آسانی ہوئی وہاں کی گورنمنٹ سے بات کرنے میں لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے بھی کافی مہینے لگا دیئے پیدل آج کی پرمیشن دیتے دیتے اور اس سارے سفر کے درمیان میں آنے والے ملک پاکستان ایران ایراغ اور کوئیت سے بھی پرمیشن لینی تھی تو ساری پرمیشن لیتے لیتے انہیں ایک سال سے زیادہ وقت لگ گیا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور شعب بھائی کے پیار اور جذبے کے چلتے انہیں یہ عزاز مل گیا کہ وہ 8540 کلومیٹر پیدل چل کر مکہ شریف میں 2023 میں ہونے والا حج کریں گے ناظرین شعب بھائی اپنے یوٹیوب چینل پر کافی ٹائم سے اپنے پیدل حج کے ڈریم کے بارے میں بتاتے آ رہے ہیں اور یہ بھی بتاتے تھے کہ مجھے بڑوں سے سننے کو ملتا تھا کہ لوگ پرانے وقت میں پیدل حج کیا کرتے تھے تو شعب بھائی پیدل حج کے بارے میں اور بھی زیادہ جاننے لگے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ایک ڈریم بن گیا کہ میں بھی ایک دن پیدل حج کروں گا ناظرین 21 سدھی کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے دنوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل کر دیا وہیں شعب بھائی اپنے پیدل حج کے ازال کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے ناظرین آپ کے سوچنے شعب بھائی کے بارے میں ان کے پیدل حج کے ڈریم کے بارے میں اپنی رہے میں کومن بکس میں ضرور سے دیجئے گا اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے جن کو سبسکرائب کریں نوڈیفکیشن بلک آن کریں تک کہ ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ دیجئے تب تک کے لئے اپنے دن رہیے گا دوستو ٹیک کیر بھائی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات